السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا شفی المزنبین السلام علیکہ یا نور الحدا السلام علیکہ یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز دوستو ایک دعوت فکر دیتا ہوں زمانہ حال میں یہ فلانا شخص بڑا ہے وہ خاندانی ہے وہ تعلق والا ہے وہ بڑے حسب والا ہے ہم سنتے ہیں متاثر ہو جاتے ہیں اور اپنا خسارہ کرتے ہیں مختصر سی گفتبو میں کبھی آپ نے دن کے بارے میں بڑا کہا گیا کبھی آپ نے تحقیق کی کبھی تسلی کی کبھی معاملات کی جان پرخواد کی آپ نے ایسا نہیں ہو رہا ہے ہم مختلف مراحل سے دو چار ہیں ہمارے حالات بڑے خستہ ہوتے جا رہے ہیں خدارہ جھانگے اپنے دلوں کی طرف اور دل کی آواز کی طرف جاگ جاگ کبھی آپ نے حسب والوں کا خاندان والوں کا بڑوں کا جن کا ہم جب ذکر کریں تو وہ ہمارے دل میں جگ مگا جائیں ہماری قسمتوں کے فیصلے ان ایوانوں میں بیٹھنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں دوستو اگر آپ کی بگڑی بنی ہوئی ہے نا اور بگڑی کو سمارنا ہے تو ان عالی حسب والوں کے پاس ان عالی خاندان والوں کے پاس ان زرف والوں کے پاس جو جب دعا کرتے ہیں نا پھر دعا کا سمر بھی دیکھنے جاتے ہیں اگر آپ کے علاقوں میں آتے ہیں دورہ کرتے ہیں پھر دوسرے ساتھ تیسرے ساتھ یہ آتے ہیں یہ اپنے ان دعاوں کا سمر دیکھتے ہیں پھر بارگاہِ الہی میں یہ سجدہ ریز ہوتے ہیں یہ ہستیاں ہوتی ہیں شکر والی اللہ کی رحمت والی اللہ کے انعاموں والی یہی اس وقت کی ضرورت ہے اگر دوستو آج جتنے ہم موجود ہیں اپنے محلوں میں اپنے علاقوں میں اپنے گھروں میں اپنے عزیزوں میں آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں نا عالم اسلام کی آپ لوگوں کو تسلیح دینا چاہتے ہیں نا تو ہر جگہ بتاؤ کہ ہمارے معاملات کا حل اللہ والوں کے پاس ہے ہم ان کی بارگاہ میں آکے سرِ تسلیم و خم کر دیں خدا رہا ہمارا سب کچھ سمر جائے گا ہمارا ملک بھی سمر جائے گا اور ہمیں وہ قیائدت بھی محسر آ جائے گی جو اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے عالم اسلام جس انداز میں گزر رہا ہے یہ وہ وقت ہے جب یقجہ ہونے کی ضرورت ہے اور اس کا جواب بھی یہی ہے خدا رہا اتار دو اپنے اوپر سے وہ لبا دے اور کر لو سرِ تسلیم خم بخدا یہ دل میں سوچیں گے جن کا یہ یوم ہے میں ان کے وسیلے سے یہ بات کرتا ہوں چھاویس ان قدموں کے تلے موجود ہے اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر وما علیہ ملہ سبحان اللہ